اسلام علیکم میں ایبریون کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کا تو میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے تو یار مجھے تھوڑی سی نا یہاں گھر کے لیے شاپنگ کرنی تھی چیزیں ختم ہو گئی تھی آئیل گھی مرچ مسالہ وہ میں لینے آئی تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ولوگ بنا لیا جائے اتنا پروپر نہیں بنایا بٹ بنایا ہے ایسا ہوتا ہے نا کبھی دل نہیں چاہتا ولوگ بغیرہ بنانے کا کافی ٹائم سے میں نے نئی بنایا شیئر نہیں کرا تو آج ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اچھا لگتا ہے یار اور حمد بڑھتی ہے کہ پھر بنائی جائے ویڈیوز بڑھنا تو ایسا دل ہو جاتا ہے جب ویوز نہیں آتے سب کے ساتھ ہوتا ہوگا سب کے جتنے اور کافی لوگ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ بھی دیتے ہیں یوٹیوب پھر لیکن حمد کرتے رہنا چاہیے اللہ کبھی نہ کبھی تو کامیاب کرتا ہے انشاءاللہ مجھے بھی کرے گا آپ سب کو کرے گا تو سامان ہو گیا تھا پھر گھر پہ آئے ہم لوگ اور پھر یہ سامان لانا اور پھر اس کو رکھنا بڑا مسئل وہ ہو جاتا ہے ٹائم لگ جاتا ہے اچھا جیسے ہم امتیاز یا الجدید سے چیزیں لیتے ہیں اس میں ہر چیز میں دو روپے پانچ روپے دس روپے کا فرق ہوتا ہے وہ اس طریقے سے میں ہر دفعہ یہی عزماتی ہوں کہ اگر جیسے میں کسی شاپ سے ہم لوگ لیں گے ون کیجی چینی جو ہے وہ ایٹی روپیز کی مل رہی ہے اور یہاں پر الجدید پر جو ہے نا وہ ون کیجی چینی کی جو پرائز ہیں وہ نائنٹی ٹو ہے تو اس طریقے سے پلس پھر ٹیکس بھی ہوتا ہے تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہوتا ہے پانچ دس روپے کا فرق دو تین روپے کا ہوتا ہے بٹ یہاں پر جو مسالے ہوتے ہیں ان کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے ایک تو ساف سترے ہوتے ہیں اور مطلب جیسے ثابت میرچ ہو گئی کٹیوی میرچ ہو گئی یہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو الجدید میں مہک مہک ان کا اپنا برینڈے اس کے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اچھا ہمیں یہاں سے جو ہے نا تھوڑی بہت کر لیتیوں جیسے اور باقی جو آئل ہو گیا اور جیسے ہمارے ہاں سرسو کے آئل میں بنتا ہے کھانا تو وہ اور جیسے آٹا ہے چامل ہیں بریانے کے چامل یہ پھر ہزبین دوسری جگہ سے لے آتے ہیں لیکن مسالے وغیرہ بیسٹر ہیں بچوں کے چیزیں ہو گئیں چاکلیٹس بسکٹ وغیرہ وہ بیسٹر ہیں تو یہ سب سمان لانا اور پھر ان کو رکھنا اور پھر ان کو سمیٹ بڑا کوئی ٹائم ہوتا ہے اور پھر آپ کے مایونیز جو ہے نا میں تھوڑا چینج لائیں ہوں دوسری کریمی مایونیزیں چیک کرنے کے لیے اس کا ٹیسٹ کیسے ہوگا چکن پاورڈر رائس میں ڈالو بہت اچھا فلیور آتا ہے ٹیسٹ آتا ہے اور جی پھر یہ سمان سب میں نے رکھا اس کو سا میٹا دالے وغیرہ اچھا دال میں بھی بہت فرق تھا یہاں پر پیسوں میں نا جیسے پانچ روپے کا فرق تھا دال میں بھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ چیز آپ لوگ میں ہر دفعہ جب بھی جاتے ہیں یہ چیز نوٹیس کرتی ہوں کہ یہاں پر فرق آتا ہے لیکن یہ ہے کہ صحیح رہتا ہے اور اچھا جی اس کے بعد جو ہے اچھا یہ جو آئل وغیرہ ہوتا ہے وہ صرف میں فرائی کرنے کے لیے لیتی ہوں جیسے بچوں کو میں نے فرائز بنانی ہو یا بچوں کی کوئی نیگٹس فرائی کرنا ہے باقی جو کھانا ہے وہ سرسو کے آئل میں ہی بنتا ہے بیسٹ ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں تھیں اور اب کے جو ہے وہ یہ بچوں کی چیزیں تھیں اور شیمپو میں نے تھوڑا سا چینج کر رہے کیونکہ ہیئر فال اتنا ہو رہا تھا میرا اب کے میں پینٹنگ کا لائی ہوں اس کو میں چیک کروں گی اللہ کرے اس سے میرا ہیئر فال جو ہے وہ رک جائے ورنہ ایسا لگتا ہے کہ بالی اب ختم ہو جانا ہے گنجی ہو جانا ہے اور پھر یہ دوسرے دن کا ولوگ تھا دوسرے دن جو ہے میری امی کیا ملاد تھی اور وہاں لوگوں کو جانا تھا تو یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے فروگ ہے اور یہ بھی منیجر وہاں سے لیتی کہاں سے ابھی میں نے شیئر کر رہا تھا ولوگ وہاں سے اس مارکٹ سے انٹرنیشنل جو ہے سینٹر وہاں سے لیتی اور یہ بہت اچھے پرائس میں مل گئی تھی زیادہ پرائس نہیں تھے اس کے تو یہ پھر یہاں پین کر وہ گھوم رہی ہے دکھا رہی تھی نا اچھا جی اس کے بعد یہ میرا ڈریس تھا اور یہ مجھے پیننا تھا اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کچھ اس طریقے سے یہاں بیٹس لگے ہوئے ہیں بٹن بہت اچھا لگتا ہے پیننے میں یہ اور یہ سلاوہ بھی بہت اچھا اس کی فٹنگ وغیرہ بہت اچھی آتی ہے بس ملاتکی میں زیادہ نہیں بنا سکی کیونکہ میں بیزی ہو گئی تھی اس کے بعد کھانا تھا بریانی مانگ بائی تھی اور کھیر گھر میں بنائی تھی تو یہ تھوڑا سا کلپ میں نے بنایا تھا اور گرم گرم بریانی بہت مسے کی تھی تو ولوگ پسند آئے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا